اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم سعودی رب کی دو بڑی اپ ڈیٹ آپ پرام دستوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں جو سعودی رب میں رہنے والے اجنبی لوگ ہیں ان تمام لوگوں کے لیے کافی زیادہ اہم اور ایمپورٹنٹ ہونے والی ہے پہلی اپ ڈیٹ دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ سعودی رب میں کفالت کا جو سسٹم ہے وہ مارچ سے ختم کیا جا رہا ہے اب مارچ سے کفالت کا جب سسٹم ختم ہو جائے گا تو اسے میں اکثر آپ پرام دستوں کے سوال آ رہے ہیں کہ بھائی اگر ہم ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں کفالہ کروائیں گے یعنی ٹاسپل لیں گے تو اس کی فیس لگے گی یا نہیں لگے گی تو یہاں پر بتایا گیا ہے اپ ڈیٹ جاری ہوئی ہے اسی کے حوالے سے سوچا آپ پرام دستوں کے ساتھ سیر کر دیا جیسا کہ آپ سکین پر بھی دیکھ سکتے ہیں بتایا یہ گیا ہے کہ جیسا ابھی اگر آپ ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں نکل کفالہ کرواتے ہیں تو پہلی مرتبہ آپ کو دو ہزار ریال فیس جو ہے وہ دینی ہوتی ہے جبکہ دوسری مرتبہ چار ہزار ریال کی جو فیس ہے وہ آپ کو ادا کرنی ہوتی ہے جبکہ تیسری مرتبہ اگر آپ ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں ٹرانسپر کرواتے ہیں تو چھ ہزار ریال آپ کو فیس ادا کرنی ہوتی ہے تو یہ بتائیے گیا ہے کہ یہ جو فیسیں ہیں یہ آگے بھی لاغو رہیں گی یعنی جو کفلت کا سسٹم ہے وہ ختم ہونے کے بعد بھی یہ فیس جو ہے وہ برقرار رہے گی یعنی جو لوگ بھی سعودرم میں ابھی کام کر رہے ہیں جو کمپنیوں میں کام کرتے ہیں اگر آپ ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں نکل کفلہ کروانا چاہیں گے ٹرانسپر لینا چاہیں گے کفلت کا سسٹم ختم ہونے کے بعد تب بھی آپ کو جو فیس ہے وہ دینی ہوگی پہلی مرتبہ اگر آپ ٹرانسپر لے رہے ہیں تو دو ہزار کی فیس جو ہے وہ آپ کو دینی ہوگی جبکہ دوسری مرتبہ اگر آپ ٹرانسپر لیتے ہیں تو چار ہزار اور تیسری مرتبہ اگر آپ ٹرانسپر لیتے ہیں تو چھ ہزار ریال کی جو فیس ہے وہ آپ کو ادا کرنی ہوگی جبکہ آگے بتائیے بھی گیا ہے کہ جو لوگ نئے ویجے پر سعودرم آئیں گے ان تمام لوگوں کو ایک سال تک اپنے کفیل کے پاس کام کرنا ہوگا ایک سال کے بعد وہ ٹرانسپر لے سکتے ہیں لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ بیچ میں بھی ٹرانسپر لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں اس کی پرمیسن ان کو دی جائے گی بسرط کی جو منشری کے رولز ریگولیسنس ہوں گے اس کو فولو کرتے ہوئے ہی وہ ٹرانسپر لے سکتے ہیں اس کی خلاف فرجی کرتے ہوئے وہ ٹرانسپر نہیں لے سکتے ہیں تو یہ کچھ رولز ریگولیسنس جو ابھی ابھی سعودی منشری کی طرف سے جاری کی گئی تھی سوچا آپ پامسٹو کے ساتھ سیر کر دیا جائے سعودی منشری آف ہیومر ریسورسز کی طرف سے یہ کچھ اپ ڈیٹ جو ہے وہ آئی تھی سوچا آپ پامسٹو کے ساتھ سیر کر دیا جائے تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس حوالے سے معلومات رہے اب دوستو اگلی جو اپ ڈیٹ ہے وہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ تمام لوگوں کے لئے جو سعودی رمے اس وقت کام کرتے ہیں آپ کو دعا دیں کہ اگر آپ کسی سخص کے لئے یا کسی بھی اپنے دوستیار کے لئے کہیں پر بھی سنگنیچر وغیرہ کرتے ہیں تو آپ ایسا بلکل بھی نہ کریں کیونکہ اب ایسا کرنے پر بھی سعودی رمے قانونی کاروائی کی جائے گی یعنی کہیں پر بھی آپ جو ہے وہ سنگنیچر وغیرہ نہ کریں کسی کو ثبوت کے طور پر کسی کے لئے بھی اگر آپ کو کوئی ایسا بولتا ہے کہ بندہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا آپ سنگنیچر کریں تو آپ بلکل بھی آپ کو سنگنیچر جو ہے وہ نہیں کرنا ہے خدا نکستہ کوئی مسئلہ اگر پیس آ جاتا ہے تو آپ کے خلاب بڑی کاروائی ہو سکتی ہے اور آپ کو جنوانا یا پھر آپ کو سجا بھی ہو سکتی ہے تو آپ تمام لوگ جو ہے اس طریقے کا کوئی بھی کام نہ کریں جس سے کہ آپ کو سعودی رمے رہتے ہوئے پروپلم کا سامنا کرنا پڑے تو یہ کچھ اہم ترین معلومات تھی اہم ترین اپ ڈیٹ جو ہے وہ جاری ہوئی تھی جو چچا آپ تمام دستوں کے ساتھ سیر کر دیا جائے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے لائک اور سیر جرور کریں چنل پر نئے ہو چنل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو سعودی رب کی حوالے سے جو بھی تاجہ ترین اپ ڈیٹ تاجہ ترین معلومات ہوتی ہے وہ آپ تمام دستوں کے ساتھ سیر کی جاتی رہتی ہے چلیے ابھی ملتے ہیں نشٹو بیڈیو نشٹو پی کے ساتھ ترقی اپنا کہا لوکے خدا